بندی کام کرنے والے لوگوں سے سلحہ لیں وہ آپ کو اس طرح کی گلتی سے بچا لیں گے جو میں نے اپنے دھن کی اینٹ بنانے والے اجمر کے حوالے کرتے سمیں کی تھی کم پرنتو سرکشت لاب جو کھم لینے سے بہتر ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کا آنند لیں اپنے کشمتہ سے زیادہ محنت نہ کریں بہت زیادہ دھن بچانے کی کوشش بھی نہ کریں اگر آپ اپنی آمدنی کے دسویں حصے کو آرام سے بچا سکتے ہیں تو اتنا بچا کر ہی سنتوشت رہیں اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے حصے سے زندگی گوچاریں بہت زیادہ کنزوس نہ بنیں نئے ہی خرچ کرنے سے ڈریں زندگی بہت اچھی ہے اور زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنند لیا جانا چاہیے ارکاد کے مطروں نے اسے دھنیاواد دے کر اس سے ویدہ لی لوڑتے سمیں کچھ مطر تو خاموس تھے کیونکہ ان میں کلپنا شکتی نہیں تھی اور وہ ارکاد کی باتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے کچھ حالوچنا کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے امیر آدمی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے گریب دوستوں میں بانٹ دینا چاہیے پرن تو کچھ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی وہ جانتے تھے کہ الگیمش ہر بار نکل نویشوں کے کمرے میں لوٹا تھا کیونکہ وہ ارکاد کو اندکار سے نکال کر پرکاس کی اور جاتے دیکھ رہا تھا جب ارکاد کو گیان کا پرکاس مل گیا تو ایک اوسر ایک پد اس کا انتظار کر رہا تھا کوئی بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتا تھا جب تک کی وہ ہے اپنے گیان کو بڑھانے لے اور اوسر کے لیے تیار نئے ہو باد والے لوگ کئی سالوں تک ارکاد سے بار بار ملنے گئے جس نے خوشیشے ان کا سواگت کیا اس نے انہیں کافی سمجھداری بھری صلاح دی جیسا انوبوی لوگ ہمیشہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس نے ان کی بجد کے نویس میں مدد بھی کی تاکہ انہیں سرکشت بیاز مل سکے اور ان کا مولدھن سرکشت رہے یا وہ ایسے نویسوں میں نئے اولد جائیں جن میں انہیں کوئی لاب نہ ہو ان لوگوں کی جندگی میں بدلاؤ کا کھن اس دن آیا جب انہیں اس ستیا کا احساس ہوا جو الکیمیس سے ارکاد نے اور ارکاد سے انہوں نے سیکھا تھا اپنی آمدنی کا دسوان حصہ خود کے لیے بچا کر الگ رکھیں دھنیوارد ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کوم ادھیایت تین خالی پرس کے ساتھ الاز بیویلون بہتی پرشد شہر تھا اتنے یوگوں بعد بھی وہ ہے دنیا کے سب سے شمرد شہر کی روپ میں مشہور ہے جس کا کھا جانا ہمیشہ بھرا رہتا تھا پرنطو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بیویلون کی امریکہ کارنی یہ تھا کہ اس کے ناغرک بدھیمان تھے انہوں نے امیر بننے کا فارمولا سیکھ لیا تھا جب سمرات سارگن اپنے سطروں کو پراجت کرنے کے بعد بیویلون لوٹا تو انہیں ایک گمبیر ستیتی کا سامنا کرنا پڑا ان کے وزیر نے انہیں بتایا مہا مہیم نے سنچائی کے لیے بڑی نہرے اور پوزہ ارچنا کے لیے اونچے مندر بنوائے جس وجہ سے پرجازن کئی سال تک سمرد رہے پرنتو اب یہ کام پورے ہو گئے ہیں اس لیے جیدہ تر ناغریت اپنی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں مزدور پیروزگار ہے ویپاریوں کی گراہکی بہت کم ہو گئی ہے کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے لوگوں کے پاس سامان کھریدنے کے لیے پریابت دھن نہیں ہے راجہ نے پوچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن کرچ کیا تھا آکھر وہے دھن گیا کہاں وزیر نے کہا مہاراز وہے دھن ہمارے شہر کے مٹھی بر امیر لوگوں کے پاس چلا گیا ہے وہے دھن ہمارے عدکانس ناغرکوں کی انگلیوں میں سے اسی طرح فصل گیا جس طرح بکری کا دون چھلنے میں سے فصل جاتا ہے چونکہ اب دھن کی ندیاں بہنا بند ہو گئی ہے اس لیے جیدہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمراد کچھ سمیہ تک سوچتے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وزیر نے جباب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اوچت نہیں ہوگا کہ وید روپ سے کمائے دھن کو جبردستی چھن کر کم یوگی ویکتیوں میں بانٹ دیا جائے سمراد نے پوچھا سب لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ دھن اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ میرے شہر کا ہر آدمی امیر بن جائے کیا یہ سمبھو نہیں ہے بلکل سمبھو ہے مہاراز پر انتو انہیں سکھائے گا کون پوروہی تو اور پوزاری تو نشط روپ سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمراد نے پوچھا وجیر طولتمند بننے کا طریقہ ہمارے شہر میں سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے مہاراز بیویلون میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے میرے قابل وجیر تم نے بہت اچھی بات کہی ہے ارکاد کے سیوا اور کون ہو سکتا ہے وہ ہے بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمراد کے عادیز کی انسار ارکاد ان کے سامنے اپستیت ہوا حالانکہ اس کی عمر ستر ورس ہو چکی تھی پرانتو وہ ہے اب بھی چوستور پھرتیلا تھا سمراد نے کہا ارکاد کیا یہ سچ ہے کہ تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہا مہیم اور کوئی بھی اس کا ویرود نہیں کرتا تم اتنے دولتمند کیسے بنے ان اوسروں کا لاب لے کر جو ہمارے شریشت شہر کے سبھی ناغرکوں کے لیے اپلبد ہے تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پرول اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مہاراج سمراد نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی ستیتی بہت کمبیر ہے صرف مٹھی ور لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ جانتے ہیں اس لیے دھن پر ان کا ایک ادھکار ہو گیا ہے جبکہ ہمارے ادھکانس ناغرک یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے بچت کر کے دولتمند کیسے بن سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیبلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لیے اس میں بہت سے دولتمند لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولتمند بننے کا کوئی رہشہ یا فارمولہ ہے کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے مہا مہیم جو ایک وقتی جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے سمرات کی آنکھوں میں چمک آگئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دیئے جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا سہیوگ دوگے کیا تم کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہو جو آگے چل کر دوسروں کو سکھائیں جب تک کی ہم اپنے شہر کے ہر ناغری کو امیر بننے کا فارمولہ نئے دکھا دیں ارکاد نے سر جکا کر کہا میں آپ کا ونمر سیوک ہوں اور آپ کے آدیس کا پالن کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغریقوں کی بہتری اور سمرات کی سنتوشتی کے لیے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کے لیے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں خالی پرس کے ساتھ علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بھی بیویلون کا سب سے خالی پرس تھا پرنتو میں نے ان ساتھ علاجوں سے اسے موٹا کر لیا پندرہ دن بعد سمرات کے حکم سے سو لوگ سکشن مندر کے بڑے حال میں اکتریت ہوئے وہ ارد ورت کے آکار میں بیٹھے تھے ارکاد ایک چھوٹے چبوترے پر بیٹھا تھا وہاں پویتر دیپک جل رہا تھا جس میں سے ایک عجیب اور اچھی خوزبو آ رہی تھی جب ارکاد اٹھا تو ایک ویدیارتی نے اپنے پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا بیویلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہے بھی ہم لوگوں کی طرح انسان ہی ہے ارکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے مہان سمرات کے آگیاکاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یوگ تھا اور چونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پرچور دولت حاصل کی ہے اس لئے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہے گیان پردان کروں تاکہ آپ بھی دولت مند بن سکیں میری جیون یاترہ بہت گریبی میں شروع ہوئی تھی میرے پاس ایسا کوئی لاب نہیں تھا جو آپ کے یا بیبلون کے باقی ناغریکوں کے پاس نئے ہو اس سمیں میرے پاس ایک بہت پرانا پرس تھا وہے ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھوتی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا پرس موٹا رہے اور اس میں سونے کے سکھے کھنکتے رہیں اس لئے میں کھالی پرس کے علاج کھوزنے میں جھٹ گیا مجھے کل سات علاج ملے آج میں آپ لوگوں کو کھالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا جو لوگ بہت دولت مند بننا چاہتے ہیں میں انہیں سلا دیتا ہوں کیوے ان علاجوں پر عمل کریں سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو کھالی پرس کے سات علاجوں میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بحث کریں آپس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیز بھو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولت مند بننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ یہ سبق دوسروں کو سکھا سکیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی بھی آدمی باقی سیڑھیاں تب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ ہے اس پہلی سیڑھی پر دڑتا سے اپنے قدم نہ رکھ لیں اب ہم پہلے علاج پر ویچار کرتے ہیں پہلا علاج اپنے پرس کو موٹا کرنا شروع کریں ارکاد نے دوسری پنکتی میں بیٹھے ایک ویچار مگن ویکٹی سے پوچھا میرے پریے مطر آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ایک نکل نویس ہوں اور مردہ پتروں پر ریکارڈ لکھتا ہوں میں نے بھی یہیں سے شروعات کی تھی اس لیے آپ کے پاس بھی دولتمند بننے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا پھر ارکاد نے پیچھے کی طرف بیٹھے ایک لال چہرے والے آدمی سے پوچھا آپ اپنی آجیوی کا کیسے کماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ماس بیشتا ہوں میں کسانوں سے بکریاں خرید کر انہیں جبہ کرتا ہوں اور پھر ان کا ماس گرہنیوں کو تتہا ان کی خال جوتے بنانے والوں کو بیستا ہوں چونکہ آپ بھی محنت کر کے کماتے ہیں اس لیے آپ کے پاس بھی سفل ہونے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا اس طرح ارکاد نے یہ پتہ لگایا کہ ہر آدمی کون سا کام کر کے اپنی آجیوی کا کماتا ہے سب لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب میرے ویدیارتیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام اور شرم ہوتے ہیں جن سے انسان دھن کما سکتا ہے کمائی کا ہر طریقہ دھن کی ندی کی طرح ہے کام کرنے والا اپنی محنت سے اس ندی کا رکھ اپنے پرس کی طرف موڑ لیتا ہے اس لیے آپ کے پرس میں آپ کی یوگیتہ کے انسار دھن کی چھوٹی یا بڑی دھارہ بہتی ہے کیا یہ ہے سچ نہیں ہے سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہے سچ ہے ارکاد نے کہا اگر آپ دولتمند بننا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہے سمجھداری پور نہیں ہے کہ آپ دولت کے اس سروت کا اپیوگ کرنا شروع کریں جسے آپ نے پہلے سے ستاپیت کر رکھا ہے اس پر بھی وہ سہمت ہو گئے پھر ارکاد انڈوں کے ایک گریب یاپاریکی اور موڑا ارکاد نے ان سے پوچھا اگر آپ کسی ڈلیا میں ہر صوبیت دس انڈے رکھیں اور ہر شام کو ان میں سے نو انڈے نکالیں تو کچھ سمیے بعد کیا ہوگا کچھ سمیے بعد وہیں ڈلیا پوری بھر جائے گی کیوں کیونکہ میں ہر دن اس میں جتنے انڈے ڈالتا ہوں اس سے ایک انڈا کم نکالتا ہوں ارکاد مسکراتے ہوئے ککشا کی اور موڑے کیا آپ میں سے کسی کا پرس کھالی ہے وہ لوگ پہلے تو کھسیا کر ہاں سے پھر انہوں نے مجاک میں اپنے کھالی پرس لہر آ کر ارکاد کو دکھائے ارکاد آگے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھالی پرس کا پہلا علاج بتاتا ہوں آپ وہی کریں جس کا سجھاؤ میں نے انڈے کے بھیاپاری کو دیا تھا اپنے پرس میں ڈالے گئے دس سکھوں میں سے صرف نو سکھیں باہر نکالیں جب آپ اپنی صرف نبی پرتیسط آمدنی کو اکھرچ کریں گے تو جلدی ہی آپ کا پرس موٹا ہونے لگے گا پرس بھاری ہونے سے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے کلیجے کو تھنڈک پہنچے گی یہ سبق بہت ہی سادھارن لگتا ہے پرنتو سادھارن ہونے کے کارن میری کہی بات کو ہلکے پن سے نیلیں ستے ہمیشہ سادھارن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے دولت کیسے ہی کٹھی کی میں نے بھی اسی طرح شروعات کی تھی پہلے میرا پرس بھی ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور میں اسے کوسا کرتا تھا کیونکہ اس میں میری اچھاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے دھن نہیں رہتا تھا اس لیے جب میں نے اپنے پرس میں دس سکھے ڈال کر شرف نو سکھے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ بھاری ہونے لگا اس اوپائی پر چلنے سے آپ کا پرس بھی بھاری ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک وچیتر ستے سناتا ہوں جس کا کارن میں نہیں جانتا ہوں جب میں نے خرچ کے لیے شرف نبی پرتیسط آبدنی رکھی تب بھی میرا خرچ اتنی اچھی طرح سے چلتا رہا میں پہلے جتنی کڑکی میں رہتا تھا لگ بگ اتنی ہی کڑکی میں رہا اس کے علاوہ کچھ سمیہ بعد دھن میرے پاس پہلے سے زیادہ آسانی سے آنے لگا نشچت روپ سے یہ دیوتاؤں کا نیم ہے کہ جو وفتی اپنی آمدنی کا ایک نشچت حصہ بچا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس دھن زیادہ آسانی سے آتا ہے اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ دھن کھالی پرس والے پر مہربان نہیں ہوتا ہے آپ کس چیز کو پانے کے زیادہ اچھک ہیں کیا آپ کے لیے روزمرہ کی تتکالی کی اچھاؤں کی سنتوشتی زیادہ مہتوپون ہے آبھوسن وستر سزاوٹ کی چیزیں بہترین وینجن یہ چیزیں جلدی ہی چلی جاتی ہے اور بھولا دی جاتی ہے یا پھر آپ کے لیے دورگمی اچھائیں زیادہ مہتوپون ہے وشال جائدات سوانڈ بھومی مویشی ویعا پار آمدنی دینے والے نیویس آپ اپنے پرس میں سے جو سکھیں نکالتے ہیں ان سے آپ کی تتکالی کی اچھائیں پوری ہوتی ہے آپ اپنے پرس میں جو سکھیں بچاتے ہیں ان سے آپ کی دورگمی اچھائیں پوری ہوتی ہے میرے ویدیارتیوں یہ ہے کھالی پرس کا پہلا علاست تھا جسے میں نے کھو جا تھا میں پرس میں دس سکھیں ڈالتا تھا اور ان میں سے صرف نو سکھیں کھرچ کرتا تھا آپ لوگ اس پر آپس میں ویچار کریں اور اگر کسی کو اس میں کوئی گھڑ بڑ نظر آئے تو وہے کل مجھے پتا دے دوسرا علاست کھرچ کو نینتریت کریں ارکاد نے دوسرے دن اپنے ویدیارتیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے جب کوئی اپنی پوری آمدنی میں اپنا کھرچ نہیں چلا پاتا ہے تو وہے اپنے پرس میں ڈالے گئی دس سکھوں میں سے ایک سکھا کیسے بچا سکتا ہے کل آپ میں سے کتنوں کے پرس کھالی تھے سب نے جواب دیا ہم سب کے پرنتو آپ کی آمدنی سمان نہیں ہے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں کچھ کا پریوار زیادہ بڑا ہے اس لیے ان کا پالن پوشن کرنے میں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں پرنتو آمدنی اور خرچ الگ الگ ہونے کے باوجود آپ سب کے پرس ایک جیسے یعنی کھالی تھے اب میں آپ کو انسانوں کے بارے میں ایک ایسا من یا سچائی بتاؤں گا وہے سچائی یہ ہے ہمارے اس آوشک خرچ ہمیشہ ہماری آمدنی کے انوپات میں بڑھتے رہیں گے جب تک کی ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں آوشک خرچ اور اس کی اچھاؤں کے بیچ کے فرق کو نظرانداز نہ کریں آپ کی آمدنی سے آپ کی جتنی اچھائیں سنتوشت ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کے پریبار کی اچھائیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ان اچھاؤں کی سنتوشتی کے لیے آمدنی کم پڑ جاتی ہے اور بہت سے اچھائیں ایسی رہ جاتی ہے جو سنتوشت نہیں ہو پاتی سبھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ اچھائیں ہوتی ہیں جتنی وہ سنتوشت کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی دولت کے کارن اپنی ہر اچھا پوری کر سکتا ہوں یہ سمبھو نہیں ہے میرے سمیہ کی سیما ہے میری شکتی کی سیما ہے میں جتنی یاترہ کر سکتا ہوں اس کی دوری کی سیما ہے میں جو کھا سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے میں جتنے اچھا سے آنند لے سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے کسان کھیت میں جہاں بھی کھالی جگہ چھوڑتا ہے وہاں پر تھرپتوار اوگ آتی ہے اسی طرح جہاں بھی اچھاؤں کے سنتوشت ہونے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہے وہاں انسانوں کے مند میں اچھائیں پیدا ہو جاتی ہے اچھائیں ایسے میتھ ہوتی ہیں پرنتو جن اچھائوں کو آپ پورا کر سکتے ہیں ویس سیمت ہوتی ہے اپنی جیون سیلی اور خرچ کی عادتوں کے بارے میں اچھی طرح سوچیں ایسا کرنے پر آپ کو کچھ ایسے خرچ جرور ملیں گے جنہیں کم یا ختم کیا جا سکتا ہے یہ لکشہ بنا لیں کہ آپ جو بھی سکھا خرچ کریں اس کے برلے میں آپ کو ست پرتیشت سنتوشتی ملیں اس لئے آپ جن چیزوں کے لئے خرچ کرنا چاہتے ہوں انہیں لکھ لیں صرف آوشک چیزوں کو چونیں اس کے علاوہ صرف انہیں چیزوں کو چونیں جو آپ کی نبی پرتیشت آمدنی میں سمبھو ہو باقی ان چیزوں کو ہٹا دیں اور انہیں اپنی ایسی میتی چھاکہ حصہ مان لیں جو سنتوشت نہیں ہوں گی ان کا افسوس نہیں کریں پھر اپنے آوشک خرچ کا بجھٹ بنا لیں اس دسویں حصے کو چھویں بھی نہیں جو آپ کے پرس کو موٹا کر رہا ہے اسے اپنی پربل اچھا بنا لیں جو سنتوشت ہو سکتی ہے اپنے بجھٹ پر محنت کرتے رہیں اور اس میں پھیر بدل کرتے رہیں اپنے پرس کو موٹا بنائی رکھنے کی دیسہ میں بجھٹ کو اپنا پہلا سلاکار بنائیں اس پر لال اور سنیرے وستر والے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک سوطنتر وقتی ہوں میں مانتا ہوں کہ کہ مجھے جندگی کی اچھی چیزوں کا آنند لینے کا حق ہے اس لیے میں بجھٹ کی گلامی کا ویروت کرتا ہوں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے میری جندگی کا آنند کم ہو جائے گا اور میں بوجھ اٹھانے والے کھچر کی طرح بن جاؤں گا اس پر ارکاد نے جواب دیا میرے مطر آپ کا بجھٹ کون بنائے گا اس آدمی نے کہا میں خود مان لے کہ کوئی کھچر اپنے بوجھ کا بجھٹ بنائے تو وہے اس میں کیا شامل کرے گا کیا وہے اس میں رتن کالین اور سونے کی بھری سلیاں سامل کرے گا بلکل نہیں وہے ان قیمتی چیزوں کو اپنے بوجھ میں شامل نہیں کرے گا اس کے بجائے وہے اس بوجھ میں گھاس، اناز اور ریگستان کے لیے پانی کی مشکت رکھے گا بجھٹ کا عدیسیہ یہ ہے کہ آپ کا پرس موٹا بنے بجھٹ آپ کی آوشکتاؤں کو سنتوست کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آوشکتاؤں کے علاوہ یہ ہے آپ کی کچھ اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے بجھٹ دوارہ آپ سادھارن اچھاؤں سے اپنی سب سے پرول اچھاؤں کی رکشہ کرتے ہیں تاکہ وہے پوری ہو سکیں آپ کا بجھٹ اندھیری گوپہ میں چمکیلی مشال کی طرح آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے پرس میں کہاں چھید ہو رہے ہیں یہ ہے ان چھیدوں کو سیلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بجھٹ آپ کے کھرچ کو اس طرح سے نینتریت کرتا ہے تاکہ آپ صرف سنیس چت اور سنتوستی دائے قدیشوں کے لیے ہی کھرچ کریں خالی پرس کا یہ ہے دوسرا علاج ہے اپنے کھرچ کا بجھٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس اپنی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے پیسے رہیں اور آپ نبی پرتیشت آمدنی میں ہی اپنی باقی مہتوپورن اچھاؤں کا آنند لے سکیں تتھا انہیں سنتوست کر سکیں تیسرا علاج اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں ارکاد نے تیسرے دن اپنی ککشا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھالی پرس موٹا ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ آپ خود کو انشخشت کر چکے ہیں اب آپ آپ نے اپنے خرچ کو نینترد کر لیا ہے تاکہ آپ کے بڑھتے ہوئے خزانے کی رکشہ ہو سکے اس کے بعد ہم اس بات پر ویچار کریں گے کہ آپ اپنی بچت سے کیسے محنت کروا سکتے ہیں اور اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں پرس میں رکھا دھن کنجوس آدمی کو سنتوشت کرتا ہے لیکن اس سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے اپنی آمدنی میں سے دھن بچانا تو صرف شروعات ہے اس بچت سے جو آمدنی ہوگی اسی سے ہم دولتمند بنیں گے ہم اپنے دھن یا بچت سے محنت کیسے کروا سکتے ہیں نیویش کر کے میرا پہلا نیویش دربھاگیا پورن تھا اور اس میں میری ساری بچت ڈوب گئی تھی وہے کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں نے اپنا پہلا لاگکاری نیویش تب کیا جب میں نے ڈھال بنانے والے اگر کو کرج دیا وہے ڈھال بنانے کے لیے ہر سال سمندر پار سے بہت سارا کانسہ خریدتا تھا چونکہ اتنا کانسہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پریابت پونجی نہیں تھی اس لیے وہے ان لوگوں سے ادھار لے لیتا تھا جن کے پاس اترکت دھن ہوتا تھا اگر ایک سمبانت اور بھروسے مند بیکتی تھا جب اس کی ڈھالیں بک جاتی تھی تو وہے اپنا کرج تو چکاتا ہی تھا اس پر ادھارتا سے بیاج بھی دیتا تھا اسے دوسرا کرج دیتے سمیں میں اس کے چکائی گئے بیاج کو بھی کرج میں جوڑ دیتا تھا اس طرح ایسے نہ صرف میری پونجی بڑھتی تھی بلکہ میری آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی جب میری پونجی سود سمیت میرے پرس میں لوگتی تھی تو مجھے بہت سنتوشٹی ملتی تھی میرے ویدیارتیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دولت پرس میں کھنکھنا رہے سککوں سے نہیں بنتی ہے دولت تو نیویش سے پرابت آمدنی سے بنتی ہے دولت کا آردھ دھن کی وہ دھارہ ہے جو لگاتار پرس میں بہ کر آتی ہے اور اسے ہمیشہ موٹا کرتی رہتی ہے ہر انسان یہی تو چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی بھی یہی اچھا تو ہے کہ آپ کے پرس میں آمدنی لگاتار آتی رہے بھلے ہی آپ محنت کریں یا کہیں سہر سپاٹے پر چلے جائیں میری آمدنی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے بہت امیر آدمی کہا جاتا ہے اگر کو میں نے جو کرج دیا تھا وہے لابکاری نیویز کے کشتر میں میرا پہلا پرشکشن تھا اس انوباؤ سے مجھے جو گیان حاصل ہوا وہے میرے بہت کام آیا میری جمع پونجی بڑھنے پر میں نے دوسروں کو بھی کرج دیا اور لگاتار نیویز کرتا رہا پہلے تو کچھ جگہوں سے اور بعد میں بہت سی جگہوں سے میرے پرس میں دھن کی سنیری دھہرائیں بہ کر آنے لگی جن کا میں اپنی سوچ بھوچ سے منچاہ پریوک کر سکتا تھا دیکھئے اپنی چھوٹی سی آمدنی سے میں نے سنیرے سیوکوں کی سینہ تیار کر لی جن میں سے ہر سکھا یا سینک میرے لیے کام کرتا تھا اور دھن کماتا تھا انہی کی طرح ان کی سنتانے بھی میرے لیے کام کرتے تھے اور پھر ان کی سنتانے جب تک کہ ان کے سیوکت بریاسوں سے مجھے کافی آمدنی نہیں ہونے لگی جب آمدنی اچھی ہو تو دھن تیزی سے بڑھتا ہے جیسا آپ اس ادھارن میں دیکھیں گے ایک کسان نے اپنے پہلے پتر کے جنم کے سمیں ایک ساوکار کے پاس چاندی کے تس سکھے بیاز پر جمع کرا دیئے اس نے ساوکار سے کہا کہ جب اس کا پتر بیس سال کا ہو جائے تو وہے مولدن کو سود سہید واپس لوٹا تھے ساوکار ہر چار سال میں پچیس پرتیسط بیاز دینے کے لیے تیار ہو گیا کسان اپنے پتر کے لیے یہ دھن الگ رکھ رہا تھا اس لیے اس نے ساوکار سے کہا کہ وہے بیاز کو بھی مولدن میں جوڑتا رہے جب ویلڑ کا بیس سال کا ہوا تو کسان ہر بار پھر ساوکار کے پاس گیا اور اپنی جمع کی گئی راشی کے بارے میں پوستاش کی ساوکار نے بتایا کہ چونکہ اس کی رقم چکروردی بیاز سے بڑھ رہی تھی اس لیے اس نے چاندی کے جو دس سکھے جمع کیے تھے وہے اب بڑھ کر ساڑے تیس سکھے ہو گئے ہیں یہ سنکر کسان بہت خوش ہوا چونکہ اس کے پتر کو ابھی دھن کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے ویہ دن ساوکار کے پاس ہی جمع رہنے دیا جب پتر پچاس سال کا ہوا اس دوران اس کا پتا اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساوکار نے حساب چکاتے ہوئے پتر کو چاندی کے ایک سو پچاس سکھے دیئے اس طرح پچاس سال میں یہ نیویش چکرورتی بیاج کے کارن لگوگ سترے گناہ بڑھ گیا یہ ہے کھالی پرس کا تیسرا علاج ہے ہر سکھے سے محنت کرواتے رہیں جب تک کہ یہ ہے اور سکھے پیدا نہ کریں ٹھیک اسی طرح جس طرح مویشی کرتے ہیں یہ ہے سنیشت کریں کہ ہر سکھے کا نیویش آپ کو آمدنی دیتا رہے اور دھن کی دھارہ لگاتار آپ کے پرس میں بہ کر آتی رہے چوتھا علاج اپنی پونجی کی رکشہ کریں ارکاب نے چوتھے دن اپنی ککشہ سے کہا دربھاگیے کو چمکتا نشانہ اچھا لگتا ہے انسان کو اپنے پرس میں رکھے دھن کی درڑتا سے رکشہ کرنی چاہیے اگر وہے ایسا نہیں کرے گا تو دھن اس کے پاس سے چلا جائے گا اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ پہلے وہے چھوٹی رکم کو سرکشت رکھنا سیکھیں تب ہی دیوتاؤں کو یہ ہے ویسواس ہوگا کہ ہم بڑی رکم کو سرکشت رکھ پائیں گے جس کے بھی پاس دھن ہوتا ہے اس کے سامنے بہت سے پرلو بناتے ہیں اسے کئی ایسے اوسر للچاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہے بہت اچھی یوزناؤں میں نیویس کر کے بہت لاب کما سکتا ہے اکثر اس کے مطر اور رشتے دار ایسے نیویسوں میں اچھا سے پرویس کرتے ہیں اور اسے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے پریجت کرتے ہیں نیویس کا پہلا دمدار نیم ہے آپ کے مولدھن کی سرکشا اگر مولدھن کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو کیا جیادہ کمائی کے لالچ میں پڑھنا سمجھداری ہے مجھے اس میں جرہ بھی سمجھداری نظر نہیں آتی ہے اگر آپ اتنا بڑا جوکھی موٹھاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ شاید آپ اپنا مولدھن بھی گواں دے اپنی جمع پونجی کا نیویس کرنے سے پہلے ساو دھانی سے جانس پڑھتال کریں پہلے پوری طرح آسوست ہو جائیں کہ آپ کی پونجی سرکشت لوٹ آئے گی فٹا فٹ امیر بننے کی ہوائی اچھاؤں سے گلت دسا میں نہ چلے جائیں کسی وقتی کو کرز دینے سے پہلے آپ کو یہ سنشت کر لینا چاہیے کہ اس میں کرز چکانے کی سامرتیاں ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ کرز چکانے کے بارے میں اس کی پرتشتہ کیسی ہے تاکہ کہیں انجانے میں آپ اسے اپنی محنت کی کمائی تحفے میں نہ دے رہے ہوں کسی بھی کشتر میں نویش کرنے سے پہلے اپنے مول دھن پر منڈرانے والے خطروں کے بارے میں جان لیں میرا پہلا نویش دو سپونڈ اور دکھت تھا ایک سال تک میں نے محنت سے جو پیسہ بچایا تھا اسے میں نے ازمر نامک اینٹ بنانے والے کو دے دیا تھا جو دور دیسوں کی یاترہ پر جا رہا تھا وہے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہے ٹائر سے میرے لیے فینیشنز کے درلو رتن خرید لائے گا ہماری یوزنہ یہ تھی کہ ہم ان رتنوں کو جیادہ داموں پر بیچ کر منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے فینیشنز بدماس تھے اور انہوں نے ازمر کو رتنوں کے بجائے کانچ کے ٹوگڑے پکڑا دیئے میری پوری جمع پونجی چلی گئی تھی آج میرے پاس اتنا گیان آ چکا ہے کہ میں تتکال سمجھ لوں گا کی رتن خریدنے کے لیے اینٹ بنانے والے پر بھروسہ کرنا مرکتا ہے میں اپنے انوبہوں کی سمجھداری سے آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اتی آتم ویسواس میں آ کر اپنی پونجی کا ایسی جگہ پر نویس نہ کریں جہاں اس کے دوبنے کا خطرہ ہو بہتر یہ ہے کہ آپ دھن کے پربندن میں انوبہوی لوگوں کی سمجھداری بھری سلا لیں اس طرح کی سلا مانگنے پر مفت مل جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ سلا اتنی ہی ملیوان ثابت ہو جتنی رقم کا آپ نویس کرنے جا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سلا آپ کی پونجی کو دوبنے سے بچاتی ہے تو یہ ہے آپ کی پونجی جتنی ہی ملیوان ہوتی ہے یہ ہے کھالی پرس کا چوتھا علاج ہے یہ ہے علاج بہت مہتوپون ہے کیونکہ پرس کے بھر جانے کے بعد یہ ہے اسے کھالی ہونے سے بچاتا ہے اپنے جمع پونجی کو نقصان سے بچائیں صرف وہیں نیویس کریں جہاں آپ کا مول دھن سرکشت رہے جہاں آپ چب چاہیں اسے دوبارہ واپس پا سکیں اور جہاں آپ کو اچت بیاض لگاتار ملتا رہے بدھیمان لوگوں سے سلا لیں دھن کے لابکاری پربندن میں انوہبوی لوگوں سے سلا لیں اے سرکشت نیویسوں سے اپنے دھن کی بدھی مطا پوروک رکشا کریں پانچوانی لاز اپنے گھر کو لابکاری نیویس بنائیں ارکاد نے اپنی ککشا کو پانچوان سبق سکھاتے ہوئے کہا انسان اپنی کمائی کا دسوان حصہ اس لیے الگ رکھتا ہے تاکہ وہ بہوشیہ میں جیون کا آنند لے سکے بہرال اگر وہ اپنی آمدنی کے بچے ہوئے نو حصوں میں سے کچھ بچا سکے اور اس کا لابکاری نیویس کر سکے تو اس کا خزانہ زیادہ تیزی سے بڑھے گا بیویلون کے بہت سے لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں حالانکہ ان کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں رہتا ہے وہ ہر مہینے کرائے کے روپ میں مکان مالک کو بہت سا دھن دیتے ہیں اکثر ان کے مکانوں میں باگ بگیچے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی پتنیاں پیڑ پودے نہیں لگا پاتی ہے جن سے ہر عورت کو خوشی ملتی ہے ان مکانوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ گندی گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کسی بھی وقتی کا پریوار تب تک پوری جندگی کا آنند نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کے مکان میں اتنی جگہ نہیں ہو کہ اس کے بچے ساپ سوتری درتی پر کھیل سکیں اور اس کی پتنی نئے صرف سندر فول ہوگا سکیں بلکہ پریوار کو کھلانے کے لیے اچھی سوزیاں بھی ہوگا سکیں اپنے پیڑوں کے انجیر اور انگور کھا کر ہر انسان خوش ہوتا ہے اپنے گھر کا سوامی بننے میں اسے گروہ کا احساس ہوتا ہے اس سے اس کا آتم وشواس بڑھتا ہے اور وہے اپنے سوی پریاسوں میں زیادہ محنت کرتا ہے اس لیے میں یہ سلا دیتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے جس میں وہے اور اس کا پریوار رہ سکیں اپنے گھر کا مالک بننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس وقتی میں بھی اچھا سکتی ہو وہے احسا کر سکتا ہے ہمارے ماہان سمرات نے بیبلون کی دیواروں کو اتنی دور تک فیلا لیا ہے کہ اس کے بھیتر بہت سی کھالی جمین پڑی ہے جسے بہت اوچت قیمت پر کھریدا جا سکتا ہے میرے بتیارتیوں میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سہوکار خوشی خوشی ان لوگوں کو ادھار دیتے تھے ہیں جو اپنی پریوار کے لیے جمین اور مکان کھریدنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آپ کو رکم آسانی سے ادھار مل جائے گی آپ اینٹ بنانے والے اور مکان بنانے والے کو پیسے دینے کے لیے ادھار لے سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی جمع پوزی لگائیں اور یہ ہے وشواس دلاتیں کہ آپ کرج چکا سکتے ہیں تب آپ کو سچی خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ آپ ایک بہت ملیوان جائدہ کے سوامی بن جائیں گے اور اس پر آپ کا اکلوتا خرچ یہ ہے ہوگا کہ آپ کو سمرات کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی پتنی آپ کے کپڑے دھونے کے لیے زیادہ بار ندی تک جائیں گی تاکہ ہر بار لوٹتے سمیے وہے پودوں میں ڈالنے کے لیے ایک مشک پانی لے سکے اس طرح گرہ سوامی بننے والے بیکتی کو بہت سے لاب ہوتے ہیں اس سے اس کا خرچ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا آدھیک حصہ اس کی اچھاؤں کی سنتوشتی تتھا آنند کے لیے اپلپد ہوتا ہے یہ ہے کھالی پرس کا پانچویں علاج ہے اپنے گھر کے مالک بنیں چھٹویں علاج بہاوی آمدنی سنشت کریں ارکاد نے اپنی کچھا کو چھٹویں دن سمبودت کرتے ہوئے کہا ہر ویکتی کی جندگی بچپن سے بڑھاپے کی طرف چلتی ہے یہ ہے جندگی کا مارگ ہے اور اس پر ہر ایک کو چلنا پڑتا ہے جب تک کہ دیوتا اسے اے سمیہ ہی اپنے پاس نیم بلا لیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے بھوشیہ یا بڑھاپے کے لیے اچھت آمدنی کی ویوستہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اسے اس بات کی بھی ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہے اس دنیا میں نیرہے تو بھی اس کے پریوار کو سہارا تتھا آرام ملتا رہے آج کا سبق آپ کو سکھائے گا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا پرس کیسے بھرا رہ سکتا ہے دھن کے نیموں کے گیان سے جو ویقتی دھن اکٹھا کر لیتا ہے اسے اپنے بھوشیہ کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے اسے کچھ ایسے نیویسوں کی یوجنا بنانا چاہیے جو کئی سال تک سرکشت روپ سے بڑھتے رہیں اور ضرورت کے سمیں کام آئے جس کی اس نے سمجھداری سے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی انسان کئی طریقوں سے اپنے بھوشیہ کے لیے دھن کو سرکشت رکھ سکتا ہے وہے اپنے خزانے کو کسی گپت جگہ پر جمین میں گاڑ سکتا ہے پرنتو چاہے خزانے کو کتنے بھی چطورائی سے چھپایا گیا ہو انتہ میں چور اسے لوٹ کر لے جائیں گے اس وجہ سے میں اس یوجنا کی سلا نہیں دیتا ہوں بھوشیہ کے لیے دھن سرکشت رکھنے کے ادشے سے انسان گھر یا زمین خرید سکتا ہے اگر سمجھداری سے گھر یا زمین کو چنا جائے تاکہ بھوشیہ میں بھی اس کی اپیوگیتہ تتہ ملیہ میں وردی ہو تو ایسا کرنا لاپکاری ہے بھوشیہ میں اس جائدات کو بیج کر اپنے لکشہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان نیمیت روپ سے ساہوکار کے پاس چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کر کے اپنے دھن کو بڑھا سکتا ہے ساہوکار دوارہ دیا جانے والا بیاز جب مول دن میں جڑ جائے گا تو دھن راسی بہت بڑھ جائے گی میں آسن نام کے موچی کو جانتا ہوں کچھ سمجھ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ آٹھ سال سے ہر سپتہ وے ساہوکار کے پاس چاندی کے دو سکھے جمع کر رہا ہے ساہوکار نے اسے حال ہی میں اس کا عصاب بتایا جسے سن کر وہے بہت خوش ہوا اس نے جو چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کی تھی وے ہر چیار سال میں پچیس پرتیسط بیاز کی عام در سے بڑھ کر اب چاندی کے ایک ہزار چالیس سکھوں میں بدل گئی ہے میں نے خوش ہو کر اسے آگے بھی بچت کرنے کے لیے پروت سائید کیا اپنے انکوں کے گیان سے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہے بارہ سال تک ہر سفتے چاندی کے دو سکھے جمع کرتا رہے گا تو ساہوکار اسے چاندی کے چار ہزار سکھے دے گا اور اتنی رقم اس کی پوری زندگی کے خرچ کے لیے پریابت ہوگی جب نیمیت روپ سے جمع کرنے پر چھوٹی راسی اتنے لابکاری پرنام دیتی ہے تو کسی وقتی کا یا نیویس کتنا ہی سمرد ہو اسے یہ ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اس کے بڑھا پہ اور پریوار کی رکشہ کے لیے پریابت دولت ہو میری اچھا ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں اور بھی کچھ کہوں میرا یہ ویسواس ہے کہ کسی دن سمجھداری سے سوچنے والے لوگ موت کے خلاب پریوار کو سرکشت رکھنے کی یوزنائی بنائیں گے اس یوزنہ میں بہت سے لوگ نیمیت روح سے چھوٹی سی راسی جمع کریں گے اور اس جمع راسی سے ایک اچھی رکم مرد صدد سے کے پریوار کو دی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو اور میں ایسا کرنے کی پرولت صلاح دیتا ہوں پرنتو آج یہ سنبھو نہیں ہے کیونکہ یہ کام کسی انسان یا پارٹنرشپ کی جندگی تک سیمت نہیں ہے اس طرح کی یوزنہ کو سمرات کے سنگاسن کی طرح ستھر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس طرح کی یوزنہ بنے گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوگی کیونکہ صرف پہلے چھوٹے بگتان کے بعد ہی ویکتی کے مر جانے پر اس کے پریوار کے لیے دولت کی ویوستہ ہو جائے گی پرنتو چونکہ ہمارے سمیں میں اس طرح کی یوزنہ نہیں ہے اور ہمارے جیون کال میں ایسی یوزنہ ہوگی بھی نہیں اس لیے ہمیں اپنے سنسادنوں کا لاب اٹھا کر اپنے لکشہ کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے کھوجنا چاہیے اسی وجہ سے میں سب لوگوں کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سوچ کر سمجھداری پون طریقوں سے اپنے بڑھاپے کے لیے دھن کی ویوستہ کر لیں کیونکہ جب کوئی آدمی کما نہیں سکے یا جب پریوار کا مکھیا چلا جائے تو خالی پرس بہت دکھ کا کارن بن جاتا ہے تو خالی پرس کا چھٹوہ علاج ہے اپنے بڑھاپے اور اپنے پریوار کی رکشہ کے لیے پہلے سے ہی ویوستہ کر لیں ساتوہ علاج اپنی آمدنی کی کشمتہ بڑھائیں ارکاد نے ساتوہ دن اپنی کچھا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا میرے پیتیارتھیوں آج میں آپ کو کھالی پرس کا ایک سٹیک اپچار بتانے جا رہا ہوں پرنتو آج میں دھن کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں باتیں کروں گا جو الگ الگ رنگوں کے کپڑوں میں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انسان کے دماغ اور جندگی کی ان چیزوں کے بارے میں باتیں کروں گا جو اس کی سبلتہ کے سمبتھن یا ویروض میں کام کرتی ہے کچھ سمیہ پہلے ایک یوک میرے پاس ادھار مانگنے آیا جب میں نے اس سے پوچھا کی اسے اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس نے جواب دیا کی اس کے خرج اس کے آمدنی سے جادہ ہے اس پر میں نے اس سے کہا کی ایسی ستیتے میں کوئی بھی ساوکار اسے کرج نہیں دے گا جب تک کی اس کے پاس اترکت دھن کمانے کی کشمتہ نہ ہو جس سے وہے اپنا کرج چکا سکے میں نے کیا کیا ہے یوک نے کہا میں نے وہے سب کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں دو مہینوں میں چھے بار میں نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی تنکوا بڑھانے کا آگرہ کیا پرنتو مجھے سفلتا نہیں ملی کوئی بھی بیقتی اس سے زیادہ بار یہ ہے انوروت نہیں کر سکتا ہم اس کے بھولے پن پر ہنس سکتے ہیں پرنتو اس یوک میں آمدنی کو بڑھانے کے لیے آوشک ایک مہتوپون گن تھا اس میں زیادہ کمانے کی پربل اچھا تھی جو بہت اچھت اور سرانیہ ہے اپل 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 اچھا ہونا چاہیے آپ کی اچھائیں پربل اور نشط ہونی چاہیے سامانی اچھائیں صرف کمزور چاہت ہوتی ہے اگر کسی انسان میں صرف امیر بننے کی چاہت ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرنطو جس وقتی میں پانچ سونڈ مدرائیں کمانے کی اچھا ہے اس کی اچھا نشط ہے اور وہے اسے پورا کر سکتا ہے جب وہے اسے حاصل کرنے کے لیے لکشہ کی سکتی کا پریوک کرے گا اور سفل ہو جائے گا تو اگلی بار وہے دس سونڈ مدرائیں کمانے کے لیے انہی طریقوں کا پریوک کر سکتا ہے پھر بیس مدرائوں کے لیے اور بعد میں ایک ہزار مدرائوں کے لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہے امیر بن جائے گا اپنی ایک نشط چھوٹی اچھا کو پوری کرنا سیکھ کر اس نے بڑی اچھا پوری کرنے کا پرشکشن پالیا ہے اسی پرکریا سے دولت حاصل کی جاتی ہے پہلے چھوٹی راسی پھر اس سے بڑی راسی جب تک انسان سیکھ کر زیادہ سکشم نہیں بن جاتا اچھا آسان اور نشط ہونا چاہیے اگر وہ بہت زیادہ یا بہت زٹل ہوں یا ایسی ہوں جنہیں حاصل کرنے کا پرشکشن اس وقت کے پاس نئے ہو تو سفلتا نہیں ملتی ہے جب منوسیعہ اپنے کام میں زیادہ کسل بنتا ہے تو وہ اپنی کمانے کی اکشمتہ کو بڑھا لیتا ہے جب میں گریب نکل نویس تھا تو ہر دن کچھ سکھوں کے بڑھلے میں مردہ پتر لکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکل نویس مجھ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اس کارن انہیں مجھ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی اس لیے میں نے یہ سنکل کیا کہ میں بھی ان کے جتنا کام کروں گا ان کا زیادہ سفل ہونے کے کارن جاننے میں مجھے زیادہ سمی نہیں لگا میں نے اپنے کام میں زیادہ روچی لی اکاگرطہ سے کام کیا اپنے پریاس میں زیادہ لگن کا پریوک کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جتنے مردہ پتروں جانے کے ضرورت بھی نہیں پڑی ہمارے پاس جتنا گیان ہوتا ہے ہم اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں جو وقتی اپنی کلام میں زیادہ نپونتہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس کے اچھے پروسکار ملتے ہیں اگر وہ کاریگر ہے تو وہ اپنے ویعوسائی میں سروادی کی یوگی وقتی سے سیکھ سکتا ہے اگر وہ قانون یا اپسار کی کشتر میں محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ویعوسائی کے باقی لوگوں سے ویچار میں مرز کر سکتا ہے یا ان کی سلا لے سکتا ہے اگر وہ ویع پاری ہے تو وہ لگ آتار اچھے چیزوں کی تلاس کر سکتا ہے جنہیں کم قیمتوں پر خریدا جا سکے منوسی کی ستیتیاں ہمیسہ بدلتی اور صدرتی رہتی ہے کیونکہ بدھی مال لوگ نئی یوگتائیں سیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ بہتر ڈن سے ان کی سیوہ کر سکے جن کے سرنکشن پر ان کی پرگتی نرور ہے اس لیے میں سبھی وقتیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرگتی کی پہلی کتار میں کھڑے رہیں اور ستھر نہ جن نہیں کھرے دنا چاہیے جن کا وہ بگتان نئے کر پائی اسے اپنے پریوار کی اچھے دیکھ بال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے ویچار رکھیں اور اچھے باتیں کہیں اسے اپنی وسیعت کر دینا چاہیے تاکہ جب دیوتا اسے اپنے پاس بلال تو اس کے جائدات کا اچھت اور گرمہ پورن بنتوارا ہو سکے اسے دوربھگی کے شکار لوگوں پر تیع کرنا چاہیے اور تارکی سیماؤں کے بھیتر ان کی مدد کرنا چاہیے اسے اپنے پریجنوں کے پرتی ویچار پور وقت کام کرنا چاہیے اس طرح خالی پرس ساتمہ اور انتیم علاج ہے اپنی شکتیوں کا وکاس کرنا ادھک بدھی مان تتھا یوگ بننے کے لئے ادھیان کرنا آتم سممان سے کام کرنا ایسا کرنے پر آپ میں یہ آتم وشوا ساجائے گا کہ آپ سابدہ نپور وقت سوچی گئی اچھاوں کو پورا کر سکیں تو خالی پرس کے ساتھ علاج یہ ہے جو میں نے لمبے اور سفل زیون کے انوغاؤ سے سیکھے ہیں میں دولت چاہنے والے سبھی لوگوں سے ان پر عمل کرنے کا اگرہ کرتا ہوں میرے میترو بیبلون میں اتنا سونا بھرا پڑا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہاں پر سب دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہمارے سمرات کا ہر سمانت ناغری ہمارے پریہ شہر کی اپار دولت میں سہب آگی بن سکے دھنے بات ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم